حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بڑے شفیق بڑے میربان بڑی اچھی طبیعت والے بڑا پیار کرنے والے خیار رکھنے والے فرماتے میں سمجھتی تھی مدینہ کی سب سے سکھی عورت میں ہوں ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آکے مجھے بھی سناتے جو سن کے آتے آکے مجھے بھی اچھا ترقی بھیل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کتائی کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں بتا ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا لہذا یہ کبھی کبھی ہم کتائی کرتے ہیں لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کسے گھر جا کے سناتے ہیں آج دفتر میں یہ شعل ہو گیا یہ بات ہو گئی سناتے ہیں بات اور یہ بری بات بھی نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ جا کے خوشتبی کرنا اور گھر کے اندر کا محور خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں فرمان سنتے ہیں قرآن سنت کی بات سنتے ہیں یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے یہ بھی صحابہ کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی عادت ہے گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے تو بھی یاد کر لے کہا وہ کون سی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مسئیبت آئے اور وہ کہے اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تُو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا یہ حدیث گھر جا کے سنائی حضرت امی سلمہ کہتی ہے میرا چراغ بھی بج جاتا تو میں پر دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِ میں نے وظیفہ پکا لیا میں اس پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی فرماتی ہے مجھ پر ایسی مسئیبت آئی جو میرے لئے بڑی مشکل ہو گئی میرے شعور حضرت ابو سلمہ انتقال کر دیں فرماتی ہے میں نے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِ میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما فرماتی ہے پر تو لیا حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شعور تو مجھے ملی نہیں سکتا اس سے زیادہ دیمہ تو مجھے ملی نہیں سکتا اور فرماتی ہے پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں بڑا پا آ گیا ہے لنگ بھی گورا نہیں بچے بھی میرے پاس ہیں کیسے بہتر نعم البدل ملے گا اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مسئیبت کے وقت پڑھو گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی مو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا عدد کے دن مشکل سے گزارے عدد ختم ہوئی میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا فرماتی ہیں لوگو حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نسار جاؤں مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں حضور پر قربان جاؤں حضور پر قربان جاؤں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا میں نے کہا مابوبہ جو بھی فرماتے ہو سچی فرماتے ہو جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شور نہیں مل سکتا اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شور عطا فرما دیا کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مسئیبت آئے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون میں نے صبر کیا شکر کیا اللہ نے مجھے دھرتی پر سب سے اچھا شہور دیا اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں حضور عمر بھی میری بڑاپے کی قریب ہے بچے بھی ہیں روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق حضور کوئی ایسی چیز نہیں جواب کے قابل ہو یا رسول اللہ تو امیرِ حرم میں غریبِ بینوہ تو کجا من کجا میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس گربت بھی ہے پریشانی بھی ہے بچے بھی ہیں مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں فرمایا اس لئے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا مجسر آ جائے میچ ساتھ